ڈرائیوینڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع کا چوتھا روز لاکھوں فرزندان اسلام کے شرکت کافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری مولانا اب ابراہیم اختتامی دعا کرائیں گے ملک ترقی خوشحالی امن و ترامتی اور امت مسلمہ کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہنگامی صورتحال سے نمتنے کے لیے تربیت عربوں کے فنچ جدید اسلحہ سب ناکے ثابت سبزہ زار میں سڑک پر نیم پاکل نوجوان کو پکرنے میں ڈالفین اہلکانوں کی ناہلی چھوڑی لیے دوٹنے والے امیر کا پیچھا کرتے ہوئے فائر کھول دیا سرعام گولیوں کی تر تڑا ہٹ دل کے قریب لگنے والی گولی جان لیوہ ثابت ہوئی مارے جانے والے نوجوان کے لواہکین کو بھی معاف نہ کیا نوجوان پر گولیاں برسانے کے بعد لواہکین پر پولیس کا تشدد ڈنڈے دھککوں کا استعمال لاش زبردستی ایمبلنس میں ڈال دی ڈالفین اہلکان نے ہمارے بچے پر جان بوچ کر گولی چلا دی فائر امیر کے دل پر لگا اور موقع پر دم توڑ گیا برسہ کا الزام ڈالفین پورس کے لیے شدید احتجاز پولیس نے زبردستی مظاہرین کو منتشر کر دیا سبتہ ذات میں ڈالفین اہلکاروں کی فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزداد نے نوٹس لے لیا آجی پنجاب سے ریپورٹ طلب جان بہرک شخص کے لواہکین کو انصاف فراہم کیا جائے واقعے کی ہر پہلو سے مکمل تحقیقاتی ریپورٹ پیش کی جائے ذمہ داروں کا دعائی ان کر کے قانونی کاروائی عمل ملائے جائے وزیراعلا پنجاب کی ہدایت سی سی پیو لاہور بی اے ناصر کا جناح اسپتال کا دورہ سی سی پیو نے سبزہزار کے علاقے میں زخمی ہونے والے ڈالفین اہلکار کانسٹیبل مبشر کی آیادت کی کہا پولیس اہلکار ہمارا سرمایہ ہے اہلکار کے علاج میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اور حکومتی وقت کے مذاکرات کامیاب داتا دربار کے سامنے دھرنا خاتم کرنے کا اعلان ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کہتے ہیں آسیا کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی تجویز قبول کر لی دھرنے کے گرفتار شرکہ کو رہا کیا جائے سنڈے کے روز رواہی تھی ناشتے کے مسے بوم پائے سری پائے نانچنے اور کوفکے سے تباسے دیسی گھی سے تیار حلوہ پوری پر بھی خوب ہاتھ ساف کیے اور مورل تار میں ڈاچی میلا سکاپتی ڈرنگ پہ کھرکہ ہے ہاتھ کی کڑھائی والے ملبوسات ڈپٹے اور منفرد عرائشی اشیاء خواتین کی توجہوں کا محر بن مل گئی